سبسکرائب تو می چینل اور ہی بیل آئیکن لہذا آپ کو ایک ویڈیو سے بہتر دروازہ نہیں کرتے پیغمبر اکرم گھر میں داخل ہوئے اب یہ کیسے معلوم ہو کہ جو اس گھر کے اندر ہیں وہ سارے آئیڈیل ہیں سارے مثالی ہیں سارے رہنوما ہیں بھئی گھر میں سب رہ رہے ہیں کیسے تیہ کریں کہ کون کیسا ہے محترم بہت ہیں پیغمبر نے بہت سارے لڑکوں کو بہت سارے بچوں کو اپنا بیٹا کہا حضرت ختیجہ کی بہن کی تین بیٹیوں کو اپنی بیٹی کہا پیغمبر نے بہت ساری بیویوں کو اپنا تعلق ان سے ظاہر کیا لیکن کیا سب آئیڈیل ہیں اگر سب آئیڈیل ہیں تو پھر قرآن مجید سورہ تحریم میں پیغمبر کی دو بیویوں کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے اللہ کہ سورہ تحریم جا کے پڑھ لیجئے پیغمبر کی دو بیویوں کے بارے میں اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ان کے دل تیڑے ہو گئے ہیں یہ نہیں سمجھیں گی حضرت آئیشہ کا مقام بہت بلند ہے آپ نے پوچھایا رسول اللہ اللہ نے آپ کو بہت اچھی اچھی بیویاں دے دی ختیجہ کی رہلت ہوئے ایک مدت گزر گئی اب بھی آپ ختیجہ کو یاد کرتے ہیں تو صحیح بخاری کے اندر روایت ہے کتب اہل سنت میں روایت ہے کہ نبی نے فرمایا خبردار آئیشہ ختیجہ سے کسی کا مقاہسہ مت کرنا ختیجہ کسی بھی زوجہ کی طرح نہیں ہے ختیجہ نے تین تین احسان میرے اوپر کی ہیں جو کسی نے نہیں کیا ختیجہ نے اس وقت میرا ساتھ دیا جب کوئی ساتھ دینے کو دیار نہیں تھا بھئی برے وقت کے لوگ اور ہوتے ہیں اچھے وقت کے لوگ اور ہوتے ہیں سلوات پڑھ لے ذرا ربی اور آنے ربی فرمایا مجھے ختیجہ نے اپنا سارا مال دے دیا جب مجھے مال کی ضرورت تھی فرمایا تیسرا جو تیسری خدمت جو ختیجہ نے کی ہے میں اگر صاحب اولاد ہوں تو وہ ختیجہ کی وجہ سے ہوں فاطمہ زہرہ مجھے ختیجہ سے بھی لی ہے لہذا پیغمبر اکرم کی ازواج کا بڑا مقام ہے امہت المومنین ہے لیکن اسی گھر میں رہتے ہیں سب کون کہتا ہے کہ ہم صاحبہ اکرام کو نہیں مانتے ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں اصحاب حکومت کو نہیں مانتے آپ زبردستی ہمیں اصحاب حکومت مانوانا چاہتے ہیں ہم اصحاب پیغمبر کو مانتے ہیں فرض اتنا ہے خبرہ کرنے سنیے گا فرض اتنا ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں اصحاب پیغمبر کا مگر مسئلہ اہلِ بیت سے پوچھتے ہیں مسئلہ اہلِ بیت سے پوچھتے ہیں نمازِ جماعت کے بعد جب مولانا مسافہ کرتے ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے ہم نے مسافہ کی آگے بڑھ کر مولانا سے ان کے برابر میں ہمارے والد بھی کھڑے تھے جو ان سے بیس سال زیادہ تھے عمر میں ہم نے اپنے والد کو سلام کیا انہوں نے ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا دعا دی اور وہ برابر میں کھڑے ہی تھے کہ ہم نے مولانا سے مسئلہ پوچھ لیا جو ان سے بیس سال عمر میں چھوٹے ہیں تو نمازیوں میں سے ایک صاحب نے آواز دے کر کہا کہ مولانا آپ نے اپنے والد کا احترام نہیں کیا ہم نے کہا صاحب ہم نے اپنے والد کا احترام کیا انہوں نے ہمیں پیار کیا انہوں نے ہمیں دعا دی کہنے لگے نہیں احترام کیا ہوتا تو آپ مسئلہ پوچھتے تو میں نے کہا بھائی محترم اور ہوتے ہیں مرجہ اور ہوتے ہیں اصحاب پیغمبر محترم ہیں مگر مرجہ ہی لے رہے تھے مسئلہ اس سے پوچھا جائے گا جو عالم ہو تبجو کر رہے ہیں تبجو کر رہے ہیں آپ ادرات تھک تو نہیں رہا ہے آپ ادرات مسئلہ کس سے پوچھا جائے گا جو عالم ہوگا کیوں مولا کائنات کو ہم تمام صحابہ پر افضل جانتے ہیں دلیل دے رہا ہوں بچوں کو بہت واضح ہمارا عقیدہ ہے یہ نظریاتی زندگی ہے پاکستان میں عقیدتی شیعہ نوے فیصد ہیں یہاں کا سنی بھی شیعہ ہے مگر وہ عقیدتی شیعہ اور تیس فیصد نظریاتی شیعہ ہیں میں دونوں کے قول کی اور دونوں کے نظریہ کی اکاسی کر رہا ہوں ہم مولا کائنات کو تمام صحابہ پر افضل کیوں مانتے ہیں ہم مولا کائنات کو تمام صحابہ پر افضل اس لیے مانتے ہیں کہ اللہ نے قرآن مجید میں کسوٹی دے دی اے ملائکہ تم بتا دو یہ نام کیا ہیں اے آدم تم بتا دو کہ یہ نام کیا ہیں بس جس نے اسماع کا تعرف کروا دیا ناموں کے بارے میں بتا دیا اللہ نے فوراں فریشتوں سے کہا اس کا سجدہ کرو یعنی افضل وہ ہو گیا جو عالم زیادہ ہے میں آپ سے ایک چیلنج کر کے بات کرتا ہوں کوئی ایک مثال بتائیں کہ مولا نے کسی سے مسئلہ پوچھا ہو مولا علی نے کسی صحابی سے مسئلہ پوچھا ہو اور پچاسیوں مثالیں ہیں کہ سب نے علی سے مسئلہ پوچھے بس جو زیادہ عالم ہیں وہ زیادہ افضل ہیں ہندوستان میں یوم حسین ہو رہا تھا جناب خواجہ نظام الدین ثانی یوم حسین میں خطاب کرنے کے لیے آئے اہل سنت کی بہت بڑی گندی ہے دہلی کی اور یوم حسین میں خطاب کرتے ہوئے کہنے لگے بھائیو خبردار میں امام حسین کے فضائل پڑھنے آیا ہوں میں سننی ہوں شیعہ نہیں ہوں لیکن میں تفضیلی سننی ہوں تو ایک آواز آئی کہ خواجہ صاحب بتائیے تفضیلی سننی کسے کہتے ہیں فرمان لگے تفضیلی سننی اسے کہتے ہیں جو بادست پیغمبر علی کی فضیلت کا قائل ہو علی کو سب سے زیادہ بافضیلت مانتا ہو اور سننی ہو اسے تفضیلی سننی کہتے ہیں پھر فرماتے ہیں سنو میں اس کی دلیل دیتا ہوں اب خواجہ صاحب کی دلیل سنی ہے کہتے ہیں دو طرح کی ترتیبیں ہیں ایک ترتیب فضیلت ہے ایک ترتیب خلافت ہے علی ترتیب خلافت میں چوتھے ہیں ترتیب فضیلت میں پہلے ہیں پھر ایک اور آواز آ گئی کہنے لگے خواجہ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی بات جو ترتیب فضیلت میں پہلا ہو اسی کو ترتیب خلافت میں بھی پہلا ہونا چاہیے تو علیہ جھ کے کہنے لگے ایک لاکھ تیس ہزار نو سو ننانوے پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آ گیا نہیں توجہ نہیں کر رہا اور تین کے بعد چوتھا پہلا سمجھ میں نہیں آ گیا سلامات پڑھے محمد و آل محمد